سیلاب کے بعد گندم کے بہران کا خدشہ وفاقی حکومت کا سیلاب سے متاثر علاقوں میں گندم کے بوائی کے لیے بیچ کے فرہامی کا فیصلہ پنجاب اور خیبر پختونکا کی حکومت نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں کہ خیبر پختونکا اور پنجاب نے ہماری درخواست کی باوجود کہا کہ ہمیں بیج نہیں چاہیے نیجی شعبے کو گندم درامت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ ملک سب کا ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہا ابھی بھی متاثرہ علاقوں میں سیلاب کا پانی کھڑا ہے جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں وزیر آلہ پنجاب نے صوبے میں روٹی کی بڑھتی قیمت کا ذمہ دار وزیر آزم کو قرار دے دیا کہا گندم کی قلت کی وجہ سے روٹی کی قیمت میں زافہ ہو رہا ہے وفاق پنجاب کو دس لاک ٹن گندم دے وزیر آلہ پرویز الہی نے وزیر آزم شہباز شریف کو خط لکھ دیا کہا بکیا گندم بھی مرحلہ وار فراہم کی جائے سابق وفاقی وزیر مونہ صلاحی نے بھی خط کی تصدیق کر دی کہا صوبے میں گندم کا بہران پیدا ہو رہا ہے وفاقی حکومت پنجاب کے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے گندم نے ہمارا حصہ دینے سے انکار کر دیا ہے گندم درامت کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے صوبے میں گندم کا بہران پیدا ہو رہا ہے امید ہے خط سے وفاقی حکومت کو احساس ہوگا نان کیا ہے وہ پچی رویہ دا دے رہے خبیری روٹی گیڑی ہے وہ بھی پچی رویہ دے رہے نان پچیس رویہ کا نان ہے کتنی مگائی ہے کہ ہم پوڑ نہیں کر سکتے پہلے بہتر سو کی بوری سے پچیاسی سو رویہ کی بوری آ رہی ہے دو بچارے پر مجبور ہے نان پنجی رویہ دا ہو گیا اور روٹی پندنہ رویہ دی ہوگی جدہوں دی روٹی نان پندنہ رویہ دا ہویا بڑے پریشان ہیں لہور میں روٹیوں نان کے قیمت میں من مانہ اضافہ زلی انتظامیاں نان بائیوں کی منمانی کنٹرول کرنے میں ناکام سادہ روٹی کے نرخ چودہ روپے مقرر ہونے کے باوجود پندرہ روپے میں فروغ نان کے نرخ بائیس روپے مقرر ہونے کے باوجود پچیس روپے میں فروغ کیے جا رہے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ نان بائی حکومت کی جانب سے مقررہ قیمت سے زیادہ کی روٹی بیچ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کراچی میں دودھ کی ڈبل سینچری قیمت رکنے کا نام نہیں لے رہی اچانک تیس روپے اضافے سے شہری حیران و پریشان کمیشنل کراچی کو چھپ لگ گئی انتظامیاں کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی بچے اپنی گزائی بنیادی گزا کو ترسنے لگے شہر میں ڈیری مافیا بے لگام دوہزار اٹھارہ میں دودھ کی قیمت سو روپے تھی حکومت دودھ مہنگا کرنے والوں کے خلاف ایکشن نے عوام کی دوہائی دودھ کی قیمت بڑھتے ہی دہی تین سو روپے کلو میں فروغ ہونے لگا کمیشنل کراچی کی پرائیس کمیچی نے دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو بیس ٹوپے لیٹر مقرر کر رکھی ہے علیہ سب دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے ملیر میمن گھوٹ میں پولس نے دودھ کی گاڑیوں کو روکا لیکن بی سی آفیس کا عملہ ہی نہ آیا پولس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ ہمیں حکم ملا تھا کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بی سی آفیس کا عملہ کاروائی کے لیے آئے گا لیکن گاڑیوں کو روکنے پر بھی عملہ نہیں آیا تو دودھ کی گاڑیوں کو جانے دیا گیا دو ماہ سے سلاب میں گھیری ماں بننے والی خواتین بیمار کمزور جسم میں غزائیت کی کمی بچے کمزور اور معذور بھی پیدا ہو سکتے ہیں طبی ماہرین نے خبردار کر دیا علاج کرائیں پیٹ بھریں چھت کا انتظام کریں یا دنیا میں قدم رکھنے والی ننی جان کا خیال رکھیں دادو کے سلاب متاثرین کا نیا امتحان شروع حاملہ قواتین انتہائی سنگین صورتحال سے دو چار طبی مسائل کا شکار ملیریا اور دیگر امراض نے گھیر لیا متاثرین سخت پریشان آنے والی شدید سردیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے نہ راشن ہے نہ برتن ہے بچے بیمار ہیں کسی گھر کی چار دیواری نہیں بچی کوئی ایسا گھر نہیں جہاں جا کر سردی سے بچے سیون اور پڑیدن کے بے بس سلاب متاثرین نے شکایتوں کے ڈھیر لگا دیئے کہا حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں آیا نہ ہی کسی نے خبر لی کئی علاقوں کے گھر، سکول، اسپتال، فصلے، سڑکے، کھیت، کھلیان سب پانی کی نظر ہو گئے سیون کی جن یونین کاؤنسل سے پانی اتر رہا ہے وہاں ہر طرف تباہی اور بربادی کے مناظر سلاب متاثرین خیموں میں پناہ لینے پر مجبور پڑیدن میں بے آسرا افراد نے اپنے گھر خاندان کو سخت موسم سے بچانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا اپنی مدد آپ کے تحت کپاس کے بوٹے کی لکڑیوں سے جھومپڑی نوما گھر بنا لیے مشکلات سے نکلے نہیں سردی آ گئیں راتیں تھنڈی، صبح صویری بھی سردی ننگے پیر، کمبل، رضائیاں، گرم کپڑوں کی ضرورت لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی سندھ اور بلوچستان کے سلاب متاثر علاقوں میں مرد، خواتین، بچے، بزرگوں، سمیت سب بیمار خانسی، جلدی اور سینے کے امراض میں مسلسل اضافہ محکمہ صحت کے مطابق حیدر آباد میں ریلیف کیمپس میں ڈائریا کے مزید سنتالس کیسز ریپورٹ مزید 136 افراد جلدی امراض اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا 123 افراد کو سانس کی تکلیف اور انفیکشن 37 افراد میں دیگر امراض ریپورٹ ہوئے اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی کے سینیٹر آزم سواتھی کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا سپیشل جج سینٹرل راجہ آصف کل آزم سواتھی کی درخواست زمانت پر فیصلہ سنائیں گے پروزیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ آزم سواتھی نے ٹویٹ کے ذریعے آرمی چیف کے خلاف نفرت انگیز بیان دیا ایف آئی اے سائیبر کرائم نے سینیٹر آزم سواتھی کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا تھا امران خان اسلام آباد کی جانب مارچ کے علانات کر رہے ہیں جو سوپیم کورٹ کے حکمات کے خلاف ہیں سوپیم کورٹ نے امران خان کو پران محتجات کی اجازت دی لیکن امران خان اسلام آباد پر چڑھائی کے علانات کر رہے ہیں سوپیم کورٹ میں وزارت داخلہ کی درخواست دائر پر توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی چیف جسٹس عمر اتب اندیال جسٹس اجاز الہسن جسٹس منیب اختر جسٹس یاہی آفریدی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل لارجر بینچ آج سماعت کرے گا امران خان پر سوپیم کورٹ کے پچیس مئی کے حکمات کے خلاف ورزی کا الزام ہے پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کہتے ہیں معاشی طور پر ملک کے حالات خراب ہیں لوگ لانگ مارچ کی تاریخ مانگ رہے ہیں لیکن خان صاحب کو لانگ مارچ کے رسک کا پتا ہے اس لیے وہ لانگ مارچ کی تاریخ دینے سے گریز کر رہے ہیں لانگ مارچ کے بعد عدم استحقام ہوگا یہ بھی کہا کہ انہوں نے امران خان کو مشورہ دیا تھا کہ نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں نیب کو ختم کر دیا جائے یا بڑے کیسز نیب سے لے کر ایف آئی اے کے سپورٹ کر دیے جائیں لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی زمنی انتخابات میں شکست ووٹرز کی ناراضی سمی دیگر امور پر غور کیلئے ایمکیم پاکستان کا اجلاس آج بہتر آباد کراچی مرکز پر ہوگا رابطہ کمیٹی کے جلاس میں ڈاکٹر فاروق ستار کی واپسی پر بھی بات متوقع ہے وزیراعظم سے ملاقات پر عرقین کو اعتماد میں لیا جائے ٹرانس جنڈر ایکٹ کو لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست میں موقع فکتیار کیا گیا کہ ٹرانس جنڈر ایکٹ کے رول اسلامی تعلیمات اور قوانین کے منافع ہیں ٹرانس جنڈر ایکٹ کو کلدم قرار بیا جائے آسمہ جہانگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے غیر ملکی صحافی سے لہور ائرپورٹ پر آٹھ گھنٹے تک پوچھ گچ سٹیون بٹلر کو وفاقی وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد ایف آئی اے نے داخلی کی اجازت دی پی ٹی آئے حکومت نے سٹیون بٹلر کو سٹاپ لسٹ میں شامل کر رکھا تھا سٹیون بٹلر کو دوزار انیس میں پاکستان آنے پر ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا سٹیون بٹلر صحافیوں کے تحافظ کے غیر ملکی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے عوض ادار فائننچل ایکشن ٹاسپورس کا دو روزہ اجلاس آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے اجلاس میں دیگر امور کے لاوہ پاکستان کا نام گریلس سے نکالے جانے کا جائزہ لیا جائے گا وزیر خزانہ پہلے ہی خوش خبری سنا چکے ہیں پاکستان پر امید ہے کہ اس بار پاکستان کا نام گریلس سے نکال دیا جائے گا اجلاس میں پاکستانی وفت کی نمائندگی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر کر رہی ہیں گریلس سے نکلنے کی صورت میں پاکستان کی ساکھ بہتر ہوگی سرماکاروں کا پاکستان کی مارکٹ پر اعتماد بڑھے گا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں رینجرز اور پولس کی کارروائی اینکیم لندن کا مبینہ ٹارگٹ کلر وسیم ٹونڈا گرفتار ترجمان کے مطابق ملزم اور اس کے ساتھی روہ سے بارودی مواد تیار کرنے کی تربیت یافتہ ہیں بارودی مواد کا سمال کرنے اور ہتھیاروں کو چلانے کا بھی تربیت یافتہ ہے سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی ہرطار چوتھے روز بھی جاری اوپیٹریس کی بندش کے باعث مریضوں اور ان کے تیماردانوں کو مشکلات کراچی میں ڈینگی سے ایک اور شخص کا انتقال ہو گیا سندھ میں روہ سال ڈینگی سمباد کی تعداد تریپن ہو گئی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مزید 111 افراد ڈینگی سے بیمار 24 گھنٹوں کے دوران شہری علاقوں سے 55 اور دہی علاقوں سے 56 کیسز ریپورٹ ہوئے ہر گھر کا مسئلہ رشتہ جسے تیہ کر دیا گیا پاکستان کی پہلی رشتہ ہے دل کا رشتہ نے دو ہفتوں میں 1,27,000 سے زیادہ افراد کو ریجسٹر کرتے ہوئے 38,000 لوگوں کو ملوا دیا ایپ پر شادی کے خواہش مند افراد کے 95 لاکھ پروفائل دیکھے گئے 30,000 سے زیادہ افراد نے بزریا فون ایک دوسرے سے رابطہ کیا لندن کانسٹ میں استاد رہت فتیلی خان نے سماں بان دیا سابق ریکیٹر سچنٹنڈول کر بھی کانسٹ میں شریک استاد رہت فتیلی خان کا بھارتی لیجنڈ کو اکھراج تحسین اور دی لیجنڈ آف مولا جرکی ریکارڈ ساز اننگز جاری جیو فلمز کی پیشکش، لاشاری فلمز اور انسائیکلو میڈیا کی پروڈکشن کی سرحت پار بھی چرچے بھارتی میڈیا فلمی پنڈتوں نے فلم کی تعریفوں کے پھل بان دیئے بھارتی اداکار رتک روشن، عمران حاشمی، سنجے کپور اور کرن جوہر بھی فلم کا ٹریلر دیکھ کر فلم کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے چار دن میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے ساڑھے باسٹ کروڑ اوپے سمیٹ لیے 25 ممالی کے پانچ سو سے زیادہ سکرینوں پر کھڑکی توڑ نمائش جاری شائقین نے بہترین پاکستانی پنجابی فلم قرار دے دیا